مرشیات کا کاروبار کرنے والے افراد اور کل ادم تنظیموں سے مبینہ رابطے اینٹی ناکوٹک سپورٹس نے مسلم لیگ نون کے سینئے راہنمار رانہ سناؤلا کو گرفتار کر لیا تحقیقات جاری جارڈ شیٹ جل جاری ہوگی این ایف ذرائع کی تصدیق گرفتاری دلے رانہ موقف کا نتیجہ ہے مریم نوازکر ادھے امار سیاسی اکھار پچھار وزیر آزم سے ملاقاتوں کی تقرار کچھ متوالوں نے اعترف کر لیا متعدد کا انکار جلیل شرقپوری نشات ڈاہا اور غیاس الدین سمیت چار ایم پی ایس نے ملاقات کی تصدیق کر دی اتاو رحمان قاسم ہنجرا محمود الحق شویب اویسی اشرف انساری اور فیصل نیازی سمیت سات متوالوں کی تردید وزیر آزم سے لیگی ارکان اسمیلی کی ملاقات کا معاملہ مسلم لیگ نون کا تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کون کون عمران خان سے ملا کمیٹی جائے جالے گی وزیر آزم سے ملنے والوں کے مستقبل کا فیصلہ نواز شریف سے لیگی قیادت کی ملاقات میں ہوگا پی ٹی آئی نے پنجاب پر بھی نظریں جمع لیں بیال اس لیگی ارکان کی ہوایت حاصل ہونے کی امیل مزید پنگرہ ارکان کی وزیر آزم سے ملاقات کا امکان کئی ایم پی ایس کی اعلانیا پارٹی چھوڑنے کی یقین دہانی کئی دوبارہ الیکشن لڑنے کے خواہش پانے مسلم لیگ نون کو توڑنے میں سب سے ہم کردار تو مریم نواز شریف نے ادا کیا ہے ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو جو مسلم لیگ نون سے آنا چاہتا ہے اس کو ہم آشیانہ دیں گے ان کو ایک گھر دیں گے چھوٹا سارا ہے آپ دیکھئے گا کہ یہ دس سال میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں پچھلے ان میں سے ایک بھی آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا یہ سارے جلوں میں جائیں گے نون لیگ کو توڑنے میں مریم نواز کا بنیادی کردار فواد چوہدری کا آنے والے متوالوں کو آشیانہ دینے کا وعدہ سندھ میں نمبر گیم پوری اٹھالیس گھنٹے میں تبدیلی ممکن کراچی کی سب سے بڑی جماعت متحدہ نہیں پی ٹی آئی ہے وزیر سائنس کا دعویٰ مسلم لیگ نون کی تقسیم کے خواب دیکھنے والوں تمہیں کبھی تعبیر نہیں ملے گی خلق خدا تم سے پناہ مانگ رہی ہے بند ہوتے کارخانوں بے روزگار ہوتے مزدوروں کو دیکھو مریم نواز کا جوئی یونس انساری کی وزیراعظم سے ملاقات پر غصہ گجرانوالہ میں متوالے ایم پی ایشرف انساری کی رہائشگاہ کے باہر احتجاج لیگی رہنماؤں نے حمدہ کر آیا گارڈز نے دفاع میں مصاحمت کی رکنے اسملی کا علسان وہ مصروف ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ایم پی ایش کو توڑنے میں وہ مصروف ہیں ہورس ٹریڈنگ میں کیا وزیراعظم پاکستان کا یہ کام رہ گیا ماضی میں بھی ان سازشوں کا سامنا کیے آج بھی ان چیزوں کا سامنا کریں گے میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے وزیراعظم پر اپوزیشن عراقین کو توڑنے کا الزام الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہورس ٹریڈنگ پی ٹی آئی کا وطیرہ حکومت جادو ٹونے سے نہیں چلتی مرسزا وہاب کا جواب وزیراعظم امران خان سے آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجواہی ملاقات ملکی سلامتی کی صورتحال اور پاک فوت سے متعلق امور پر تبادلے خیال زرداری کے بعد نواز شریف بھی جالی اکاؤنٹ سکینڈل میں ملزم نامزد سابق وزیراعظم شہباز شریف فیملی کی مبینہ منی لانٹرنگ اور اساس آجاد کیس میں شامل زرائع کے مطابق نواز شریف کو مبینہ مشکوک ٹونسیکشن پر شاملے تفتیش کیا گیا آصف علی زرداری کی نئی آسمائش پارک لین سکینڈل میں بھی گرفتار نیپ کا نئے کیس میں جسمانی ریمان لینے کا فیصلہ رنٹل پاور کرپشن کیس میں راجہ پرویز اشرف پر فرد جرم آئد سابق وزیراعظم کا صحت جرم سے انکار اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سات اگست کو نیب گواہان ترپ کر لیے صدار جرانی کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کا ریفرنس قابل سمات ہے کراچی کے احتساب عدالت نے سپیکر سندھ اسمبلی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا سمات بارہ جولائی تک منتر شرجین میمن کے ٹنڈو جام کے قریب زرعی فارم پر نیپ کی کاروائی حکام نے آصف زرداری کی زمینوں کے متعلق پوچھا ملازمین کا موقف پریولیج ہے ہم پیش کریں موقف دیں باقی ماسی بلبتوڑی کو زیادہ بولنے کی ضرور نہیں میری بہن کی اپنی عزت ہے اس کو کوئی رماغ دے سندھ اسمبلی کا اجلاس ہی سوہو کے رمارکس پر شور شرابہ پیپلز پارٹی کی حلیم عدل شیخ کے خلاف تحریک استحقاق قواتین سے متعلق الفاظ پر معافی مانگنے کا مطالبہ ناصر شاہ کا وزارت سے مصطافی ہونے کا فیصلہ سندھ کے سینئر وزیر نے استیفہ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا رکنے سندھ اسمبلی کی حیثیت پر قرار رہے حکومت نے بشلی بم بھی گرا دیا تین سو سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے گھرے لے سارے پین کے لیے سچت سر پیسے مہنگی پابا جی ویجن کا نوٹفیکیشن جاری گیس کا شولہ دل جلانے لگا مہانہ سو یونٹ کا ریٹ ایک سو ستائیس روپے اضافے سے تین سو روپے ہو گیا دو سو یونٹ والے کا بل تین ہزار سات سو بارہ روپے پر پہنچ گیا سندھ اور بلوچستان میں سین جی بیس روپے کلو مہنگی خیبر پختونقہ میں بائیس اور پنجاب میں چان روپے اضافہ امنسٹری سکیم میں اب تک ایک لاکھ افلاد اصاصے ظاہر کر چکے حکومت کو ٹیکس کی مطمئی 48 سرب روپے وصور لیگی دور کے منظومے سے 83 ہزار افراد نے فائدہ اٹھایا سونسا شریف میں انڈس ہائیوے پر ٹرک کی وین کو ٹکھر پانچ افراد جانبہر وزیراعلا پنجاب کا اظہار افسوس دیکھو سلب اسلام آباد کے بلو ایریا میں واقع فلازہ میں آگ بھڑک اٹھی پانچ دکانیں لپیٹ میں آ گئیں شولوں پر قابو پا لیا گیا کراج کے نجی اسپطال میں مبینہ غلط انجیکشن لگنے کا ایک اور واقعہ لانڈھی میں بچے کا ہاتھ کاتنا پڑ گیا جسم میں اب بھی زہر موجود ہے ٹراما سینٹر حکام کی تصدیق فوج میں جانے کا خواب کیسے پورا ہوگا حمزہ کا سواب پیسل آباد میں زیر حراست ملزن کی حلاقت پر ورسہ مشتعل اہلکاروں پر تشدد پھانا سٹی جڑاں والا کا گھراؤ آئی جی پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب پوری کلاس آلہ نمبروں سے پاس پشاور تعلیمی بورٹ کے میٹرک امتحان سندھ سے بھی آسان گرامنٹ آئی سکول مندنی چار سردہ کے تمام طلبہ کو آٹھ مزامین میں ایک سو ایک نمبر مل گئے اسلامیات اور مطالعہ پاکستان میں سو نمبر کے پرچے طلبہ کے ایک سو ایک نمبر السلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں عزیر مندر میں ہوں مریم زیشان میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز ایک بریک کے بعد بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے سیاسی منظر نامے میں حل چل ہے ایک اور بڑی گرفتاری ہوئی اینٹی نارکاٹکس فورس نے رانہ سنولہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی رانہ سنولہ کی گاڑی سے بھاری مقدار میں منشیات برامت ہوئی ترجمان این ایف کے مطابق رانہ سنولہ کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے رانہ سنولہ کو کل ریمانڈ کے لیے انصداد منشیات عدالت میں پیش کیا جائے گا جی ہاں اس کے علاوہ آپ کیوں یہ بھی بتائیں کہ رانہ سنولہ پر منشیات فروشوں کے ساتھ تعلق کا الزام ہے منشیات فروش کل ادم تنظیموں سے رابطے میں تھے رانہ سنولہ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں این ایف حکام یہ بتا رہے ہیں رانہ سنولہ کو سکھے کی کے قریب سے گرفتار کیا گیا لاہور میں وہ آ رہے تھے انہوں نے لاہور میں کاہم پارٹی جلاس کی صدارت کرنی تھی لیکن سکھے کی کے مقام پر انہیں گرفتار کر لیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے حسن نزا سے حسن نزا بتائیے گا اس وقت این ایف حکام کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے گرفتاری سے متعلق دیکھیں رانہ سنولہ جو کہ مسلم لی قنون کے سینر نماء ہیں اور سابق سبائی وزیر قانون اور میمبر نیشنل اسمبلی ہیں ان پر دو الزامات جو ہیں وہ آئیت کیے جا رہے ہیں ذراعہ کا یہ کہنا ہے ایک تو یہ الزام کہ فیصلہ باز سے کچھ وہ افراد اور دیگر شہروں سے تعلق ہے جن کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن کا تعلق قال ادم تنظیموں سے تھے اور ان کی جو ایف آئی آرز جو ہیں وہ خارج جو ہوئی تھی ان سے جو لنک نکلا ہے وہ رانہ سنولہ کا نکلا ہے کہ ماضی میں گدشتہ دور حکومت میں کچھ ایف آئی آرز کچھ ختم کروائے گئی جن کا اثر و سوق جو ہے وہ رانہ سنولہ پہ اسنا کی الزامات سامنے آ رہے ہیں دوسرا الزام یہ تھا کہ رانہ سنولہ کی جو ذاتی گاڑی ہے ان کی گاڑی سے جو ہے کچھ منشیات جو ہیں وہ برامت کی گئی ہیں جن کی مقدار کا تاجن کیا جا رہا ہے کہ وہ کتی مقدار ہے جو منشیات ہے اور رانہ سنولہ جو ہے تقریباً ڈیر بجے کے قریب فیصلہ باز سے لاہور جو ان کا پارٹی کا اجلاس ہونا تھا جس میں وہ لیگی کارکن جو عمران خان سے جنہوں نے کل ملاقات کی تھی ان کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ حکمت عملی مرتب کرنا تھی اس کے حوالے سے آج جو ہے وہ اجلاس رکھا گیا تھا اس اجلاس کی صدارت رانہ سنولہ نے کرنی تھی تقریباً ساڑھے تین بجے کے قریب جو ہے وہ لاہور ٹول پلازے سے نکلے ہیں تو وہاں پر انٹی نارکوٹکس فورس نے ان کو تحویل میں لے کے ان سے تحقیقات شروع کر دی اور اب جو ہے انٹی نارکوٹکس کا جو آفیس لاہور میں ہے وہاں پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے اور جو این ایف اے کے جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے قانون کے مطابق اور جو ان کا ایکٹ ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا جا رہا ہے کل ان کو انٹی نارکوٹکس کورٹس جو ہے اس میں پیش کیا جائے گا اور ان کا جو ہے ان سے تحویل میں مزید تحقیقات کے نکی اجازت مانگی جائے گی اس کو پروسیڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے حسن آپ ساتھ ہی رہیے گا اسی دوران ہمیں جوائن کر لیا ہے بیورو چیف اسلام آباد خابر گھنبر نے بھی اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون سعاد رسول نبی سعاد آپ کی طرف آتے ہوئے بتائیے گا یہ جو این ایف ایکٹ ہے این ایف رول ہے اس کے اکارڈنگلی جو اثر رسوخ انہوں نے استعمال کی اور پھر اگر ان کی گاڑی سے کوئی منشیات برامد ہوئی ہیں کون سے قوانین ہیں کیا سزا ہے کیا طریقہ ایکار ہے سعاد سعاد رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے خابر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے جی بالکل آپ کے واضح آ رہی ہے کہیے گا اس گرفتاری پر بلاول پھٹو زرداری نے بھی رد عمل دیا ہے مریم نواز کا بھی رد عمل آ گیا ہے یقینی طور پر جہاں ایک طرف اداروں نے اپنی طرف سے کام کیا ہے رول آف لاؤ کے تحت گرفتاری ہوئی ہے وہیں اس پر سیاسی کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے کتنا پولٹیکل گین دے سکتی ہے یہ گرفتاری نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کو اور اس کو کیش کروانے میں حکومت کتنا اپنا کام کر سکتی ہے یہی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی ہمارے ملک کی جہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ فیصلے ہمارے حق میں آتے ہیں تو عدالتیں اچھی ہو جاتی ہیں فیصلے ہمارے اخلاف آتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر بدھ بیٹھے ہوئے ہیں جج نہیں بیٹھے ہوئے بھی اگر دیکھا جائے بظاہر ایک قانونی مسئلہ ہے اگر این ایف کے پاس کچھ شواہد موجود ہیں انہوں نے ریسٹ کیا ہے کل ان کو پیش کر دیا جائے گا عدالت کے سامنے ایک چارشیٹ ہوگی اس چارشیٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت سے ان کا ریمان مانگا جائے گا خواب ہمارے ساتھی موجود رہے گا ہمیں جوائنٹ کی ہے مسلم اقنون کی رہنماء عزمہ بخاری صاحبہ نے عزمہ بخاری صاحبہ اس گرفتاری پر کیا کہیں گے آپ کیونکہ مریم نواز کا تو رد عمل سامنے آیا ہے کہ سخت موقف دل رانہ موقف اختیار کیا رانہ صنعولہ نے جس پر انہیں گرفتار کیا پارٹی کیا کہہ رہی ہے اس پر اور کیا حکمت عملی اپنائے جائے گی اس گرفتاری کے خلاف جی شکریہ جی دیکھئے یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتی کہ اس پر کوئی ہمیں تو رانہ صاحب تو خاص طور پر کئی دفعہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ نیب انٹی ٹیررزم کوٹ یہ وہ جو بھی کیا جا سکتا تھا ان کے جو ہے ان کو عرص کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا اور کل رانہ صاحب نے کچھ سخت زبان استعمال کیا سلامت عمران خان کے خلاف اور وہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئی جس کے اوپر یہ این ایف کو کہاں کہاں کیسے کیسے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا ہے پہلے بھی سیاسی مخالفین کے لیے یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے میرا خیال تھا پاکستان کے حالات بدل گئے ہیں لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا اور اب بھی جو کسی اور سے جو ہے وہ کابو نہ آئے اس کو کہیں کہ جو اس کی گاڑی میں سے یہ برامد ہوا ہے وہ برامد ہوا ہے اور وہ کیسے ثابت کرے گا اور کیا بتائے گا کہ ہماری پارٹی میں ایک بات میں کیٹیگورک لی کہہ دوں ہماری پارٹی میں نامنشیات فروش ہیں اور نامنشیات لینے والے لوگ ہیں جن کی گاڑیوں میں سے شہد کی بوتلیں نکلتی ہیں نا اور جن کی ایک ٹریک رہیسری ہے منشیات کے حوالے سے اینف مت کرے تو وہاں جا کے چاپ ہمارے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ منشیات کہاں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں سے کون کون سے لوگ اس سے مطبید ہوتے ہیں تو اس لیے اس لیے یہ ہم پہ ابھی بکری چوری بھی کے مگمکت میں بھی ہوں گے ابھی مرگی چوری کے بھی ہوں گے اب آگے کے دیکھئے ہوتا ہے کیا اچھا عزمہ صاحبہ لیکن اس میں آٹ کیجے گا کہ ایک الزام ہی ہے رانہ صانعالہ صاحب پر بھی ابھی ایک الزام ہی ہے جس کی مزید تحقیق ہو رہی ہے تفتیش ہو رہی ہے عدالتوں کا تمام ہی سیاسی لیڈر سامنا کرتے ہیں تو عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا کل کے روز تو اس کا انتظار کر لینا چاہیے اس پر سیاست فوری طور پر کر دینا آپ سمجھتی ہیں ازا پولٹیکل ورکر یہ ایک مناسب طرز عمل ہے میں نے کونسی سیاست کیا جی میں نے کونسی سیاست کیا میں آپ کی بات نہیں کر رہا اب پارٹی کی بات کر رہا اور جس طرح سے اس کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا بلاول بھٹو کی ٹویٹ آگئی ہے مریم نواز کی میں گزارش کرتی ہوں سیاسی مخالفین جو میں نے پہلے بھی کہا تھا سیاسی مخالفین کو کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالنا ہے یہ فنومنہ امران خان کا ہے اور یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے اب جہاں منشیات کی بات ہے جو میں نے کہا کہ منشیات کے بارے میں جو ٹریک ریکارڈز ہیں جو منشیات کے بارے میں لوگ زد زمانے زد عام ہیں کیا مجھے دورانے کے ضرورت ہے آپ کے چینل کے اوپر سو اگر اے این ایف کو واقعی بڑا منشیات پکڑنے کا شوق آیا تو میر بانی کریں ان کی گاریاں کھلوائیں جو سر عام شہد میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور جو سپلائے کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں کا سو یہ ہمارے سیاسی مخالفین کو کسی نہ کسی طرح اندر کرنا مقدمات کا سامنا ہے قیادت کو اور ایک ایک کر کے لیگی راہنما مشکل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں ایک ایک کر کے گرفتاری ہو رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو لیگی راہنماوں کا کارکنان کے حوصلے پس تو نہیں ہو رہے کیونکہ فارورڈ بلوک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی زاری ہے جی جیسے میں نے کہا یہ ایک سٹریٹیجی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت جو ان کے سرپرست ہیں شیخ رشید صاحب انہوں نے فرما بھی دیا تھا پیچ کوئی کی تھی منڈے سے عمران خان کی سیاست کا آغاز ہو رہا ہے تو یہ ہے عمران خان کی سیاست جس کا آج آغاز ہوا ہے اور وہ اس حد تک آگیا ہے کہ اب وہ اپنے مخالفین کی گاڑیوں میں چیزیں رکھوا کے کہیں گے یہ چیز ملی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ این ایف والے وہ بنی گالا سے جہاں سے اس طرح چیزیں لے کے آئے ہیں ان کو بتا دیں کہ مشن اکمپلشٹ ہو گیا ہے اور ان کی گاڑی جو ہے اس کے اندر ہم نے وہ چیزیں رکھے جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ گاڑی میں سے چیزیں ملی ہیں ہماری میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کیٹیگورک لی ہماری پارٹی میں نہ منشیات فروش ہیں اور نہ منشیات لینے والے لوگ ہیں یہ جہاں کے ہیں یہ وہاں کی جو ہے وہ فکر کر رہے ہیں اور جو سیاستی یہ اپنے بات کی پارٹی کی دیکھی یہ بات ہم نے جلا وطنیاں بھی دیکھی ہیں ہمیں ہائی جیکر بھی بنایا گیا ہماری سیاستیں تو بیس سال پہلے بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اللہ کی ذات کسی کی سیاست ختم نہ کرے تو سیاست ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے صدق موجود تھی اور نونڈلی کا جو موقف ہے وہ دے رہی تھی اس گرفتاری سے متعلق ابھی آپ کو بتائیں کہ انٹی نارکوٹیک سپورس نے رانہ سناؤلا کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مریم نواز کی جانب سے اس گرفتاری پر عدی عمل سامنے آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ رانہ سناؤلا کی گرفتاری سے این ایف کا کیا لینا دینا اس سے زیادہ مزہکہ خیز بات کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ رانہ سناؤلا کو جرت مندانہ موقف کی وجہ سے گرفتار کیا گیا بات کر لیں گے ہمارے صدق موجود ہیں نونڈلی کی ترجمان مریم اورنگ زیب صاحبہ مریم صاحبہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ رانہ سناؤلا صاحب نے کل تنقید کی وزیراعظم پر اس وجہ سے آج ان کی گرفتاری عمل میں آئی جبکہ جب سے وزیراعظم بنے ہیں عمران خان صاحب رانہ سناؤلا تو تب سے تنقید کر رہے ہیں انتر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رانہ سناؤلا صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو ان آئسیلیشن نہ دیکھا جائے الیکشن کرانے کے لیے نواز شریف کو اندر ڈالنا پڑتا ہے نالائک حکومت کو چلانے کے لیے نواز شریف کو اندر ڈالنا پڑتا ہے اور آپ دیکھیں جس دن عوام دشمن بجٹ لے ہوا اس دن زرداری صاحب کو اندر ڈالا اور آج سنت بند ہے رکشے والا بند ہے بسیں بند ہیں گیس بجلی پکینزیں آپ دیکھ رہے ہیں ریلوے کے گائے آج جو ایمپیکٹ ایک دن میں آیا سب کچھ بند ہو چکا ہے ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکے ہیں تو رانہ صنعاللہ صاحب نے تو بند ہونا تھا یہ ڈائیورجنز ہیں نالائک اور نا اہل حکومت کی لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہے ہوں کہ جو اس ملک میں قانون والد عدارے ہیں عدالتے ہیں ان کو اس چیز کا اب نوٹس لینا چاہیے کہ بغیر کسی الزام کوئی کیس ہوتا ہے اس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے کوئی الزام لگتا ہے عدالت میں مریم ورنگزیب صاحبت ترجمان اے ای ایف کا بیان جاری ہوئے اگر آپ میرا موقف لے رہی ہیں تو پلیز پورا لے لیں اگر آپ اپنا تجزیہ دے لیں اے ای ای ایف نے جو کہا کہ گاڑی میں سے پتہ نہیں کتنی منشیات کوئی ثبوت ہے یا ایک سٹیٹمنٹ اے ای 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 ایف کی کافی ہے اور آپ ایک شخص کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانے یہ کس قسم کی بات ہے تین چار دن سے اے ای 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 ایف ان کے پیچھے لگاوا تھا کیونکہ وزیر اعظم کا حکم تھا کہ ان کو آریسٹ کرنا ہے کیونکہ آج سنت میں بند ہونا تھا وزیر اعظم کو پتا تھا کہ ایک دن کے بعد جب لاغو ہوگا یہ عوام دشمن ای 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 ایف ڈکٹیٹڈ بجن تو اس کا رییکشن آئے گا اور آج آپ دیکھیں کہ رانا سناولہ صاحب کو بند کر کے تمام ڈائیورجنز آج کسی دھرنے کی جو تاجر بھرنا کر رہے ہیں اسلام آباد میں جو سنتکار لہور میں کراچی میں دھنا سندھ میں کر رہے ہیں ان کی کوئی خبر اس وقت ٹی وی پر نہیں آ رہی خبر صرف رانا سناولہ صاحب کی عریف کی آ رہی ہے اور یہی چاہتے تھے یہ نالائک اور نا اہل حکومت میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ تسلسل ہے اگر کوئی پیش اگر کوئی منشیات ان سے برامت ہوئی ہیں ایک سٹیٹمنٹ ہے ای 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 ایس کی کافی اور آپ بندے کو مسنگ پرسن کر دیں اس ملک میں کوئی قانون ہے یا جنگل کا قانون چل رہا ہے اس وقت یا عمران خان کا قانون چل رہا ہے یہ سب سوچی سمجھ شادش ہے یہ نالائک اور نا اہل حکومت کی جو نوکری ہے آئی ایم ایس کو گروی رکھنے کی یہ اس کا ریزلٹ آپ کے ساب میں آ رہا ہے اور یہ اسی طرح ہوگا یہ ہر دنہ سے اسوائیں آ رہیے کبھی آتی ہے جی شاہد ساکان عباسی کو ارسٹ کر لیں گے کبھی کہہ گے رانا سناولہ کو کر لیں گے کبھی کسی کو کر لیں گے یہاں پتہ نہیں ان کی خواہشات کے اوپر ارسٹ سو رہی ہے یہ ملک لیکن جو مرضی کر لیں اسی طرح آواز بلند کرتے رہیں گے اس نالائک نا اہل عوام دشمن حکومت کی جو کسی پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے ملک کے اندر افرا تفریح پر مچا دی ہے کس قسم کی یہ حرکتیں ٹھیک مورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو موقف ہے وہ بیان کیا ہے اور اپوزیشن کا خاص طور پر مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومتی کارکردگی ہے جو حکومتی پالیسیز ہیں اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے ہائی ایت سید آشناز ہیر تینکیو پوروشنگ دنیا نیوز پور مور ویڈیوز اور اپڈیٹس دونٹ فگیتو کلک تسبسکرائب بٹن کیپ وچنگ دنیا نیوز